ہلو ایوری ون ویلکم ٹو دس ٹیڈی ہب تو یہ پارٹ ٹو ہوگا ہمارے اس جمعین کشمی ری آرگنیشن ایک ٹو سوزن نائنٹین کا پارٹ ون میں ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن لیا تھا بیک گرونڈ دیکھا تھا تو اب پارٹ ٹو ہے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باقی سیکشنز ہیں جو پارٹس ہیں اور جو شڈولز ہیں ان کو ہم اچھے سے پڑھیں گے اور جو جو امپارٹنٹ ہوں گے پارٹس ان کو ہم اندر جا کر ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور جو جو سیکشنز بھی امپارٹنٹ ہوں گی ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے اوکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہم شڈولز کی تو ٹوٹل شڈول کتنے ہی سیکٹ کے اندر تو ٹوٹل شڈول ہیں پانچ اوکے یہ نمبر بھی یاد ہونے چاہیے اور ان شڈول کے نام بھی یاد ہونے چاہیے تو شڈول ون کی اگر میں بات کروں شڈول ون میں کس کی بات ہوئی ہے میمبر صاف کونسل آف سٹیٹ تو کونسل آف سٹیٹ ہم کس کو گہتے ہیں کونسل آف سٹیٹ یعنی راجی سبا کی بات ہو رہی ہے تو راجی سبا کے جو امپیز ہیں ان کی بات کس کے اندر ہو رہی ہے شڈول ون کے اندر بات ہو رہی ہے اوکے اس کے بعد شڈول سیکنڈ کے اندر پارلیمنٹری کونسیچونسیز کی بات ہوئی ہے یعنی کہ اس کے اندر کون سے آپ کے جو لوگ سبا کے امپیز ہوں گے جمعین کشمیر سے ان کی بات یہاں پر ہے پارٹ تھرڈ کے اندر آپ کی اسیمبلی کونسیچنسیز کی بات کی گئی ہے یعنی نام ہی اسیمبلی کونسیچنسی ہے یعنی یہاں پر ایمیلیز کی بات کی گئی اسیمبلی کونسیچنسیز یعنی ایمیلیز کی بات ہے پارٹ فور کے اندر آتز اور ایفرمیشنز پارٹ فائو جو ہے وہ ہے سینٹرل لاز میڈ اپلی کیبل ٹو یونین ٹیٹری اب جمعین کشمیر اینڈ لڈاک تو کون سے سینٹرل لاز اب ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اپلائی کیے جائیں گے جمعین کشمیر اور لڈاک کے اندر تو ٹوٹی یہ کتنے ہوں گے 106 ہوں گے تو یہیں اسی شیڈول فائو کے اندر بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل 106 سینٹرل لاز ہوں گے جو اپلائی ہوں گے 153 سٹیٹ لاز ایسے ہوں گے کون سے سٹیٹ لاز جمعین کشمیر کی بات ہو رہی ہے ایسے سٹیٹ لاز ہوں گے جو رفیل کیے جائیں گے اور ایسے گورنر ایکٹس جو یہاں پر جمعین کشمیر کے اندر تھے تو وہ یارہ تھے ان کو بھی رفیل کیا جائے گا اس کے علامہ 166 سٹیٹ لاز ایسے ہوں گے جو کنٹینیو کیے جائیں گے اور ان کے اندر انکلیوڈنگ گورنر ایکٹ گورنر ایکٹ بھی ہوگا اوکے تو دیکھو کچھن اس طرح سے فریم ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ لاز ٹو بی کنٹینیوڈ ان جموی اینڈ کشمیر انکلیوڈنگ یا پھر ایکسکلیوڈنگ گورنرز ایکٹ تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کیا وان ہیڈر سکری سکس جو ہے اس کے اندر گورنرز ایکٹ بھی آئے گا اوکے تو یہ انکلیوڈ گورنر ایکٹ کو بھی ساتھ لے کر چر رہا ہے اوکے تو آئے ہوگی شیڈول والی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان کو ایز ایز ایسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیڈول ون کس کی بات کر رہا ہے شیڈول ون بات کر رہا ہے میمبر صاحب کونسل آف سٹیٹ یعنی راج سبہ کے ایمپیز کی شیڈول سیکنڈ پارلیمنٹری کونسیجونسی شیڈول تھوڑ اسیمبلی کونسیجونسی شیڈول فور آوٹھن ایفرمیشن اوکے شیڈول فور سینٹرل آز میڈ اپلیکیبل ٹو جموینڈ کشمیر اینڈ لڈاک اوکے یہ ہوگئی شیڈول اب ہم تھوڑا سا لڈاک کی یونٹریٹری کے بارے میں جانتے ہیں اور جموینڈ کشمیر کی یونٹریٹری کے بارے میں تو ہم نے اچھے سے پڑھنا ہی ہے اوکے تو دیکھیں بات کرتے ہیں یونٹریٹری آف لڈاک کی سب سے بہلے اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ایک ہی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے نا جموینڈ کشمیر ایک تھا لیکن اب اس کو الگ کر دیا جموینڈ کشمیر یہ الگ ہو گیا اور لڈاک والا ایریا آپ کا الگ ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لڈاک کے بارے میں جانتے ہیں اب لڈاک کی بات اگر کریں تو اس کو بنایا گیا ہے انڈر سیکشن 3 آف دی ایکٹ یعنی کہ اس طرح سے آپ دیکھو گے سیکشن 1 سیکشن 2 تو سیکشن 3 چلتا ہے کہ اچھا اب لڈاک جو ہے وہ ایک یونین ٹیریٹری ہے تو اس کے اندر کتنے ٹوٹل دو ڈشٹک ہیں ایک آپ کا کرگل ہے ایک آپ کا لہے ہے اب اس کو ایڈمیسٹر کون کرے گا چلائے گا کون تو اس کو چلائے جائے گا لیفنٹ گورنر کے دوبارہ اوکے بائی یہ یونین ہے وائی ہے تو ویل بی ایڈمیسٹر بائی لیفنٹ گورنر اور یہاں پر یہاں پر کوئی بھی لیجسلیٹیو اسیمبلی نہیں ہوگی اوکے اور لوگ سبا کے اگر بات کرے تو لوگ سبا کے اندر ان کے پاس صرف ایک سیٹ ہوگی so this is all about لڈاک جو آپ کو لڈاک کے بارے میں جاننا ہے اوکے لیکن ڈیٹیل میں آپ کو کس کے بارے میں جاننا ہے ڈیٹیل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمو اینڈ کشمیر کی جو اسیمبلی زفراباد اور یہ پنچ کا کچھ حصہ اور یہ میرف اور یہ تو پاک اکوبائیڈ کشمیر اس وقت پاکستان کی ایلیگل اکوپیشن کے اندر ہے لیکن یہ جو باقی والا ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمو سامبا کٹھو راجوری ریاسی رامبن ڈوڈا کشتوار یہ والا ایریا تو یہ آجائے گا جمو کے اندر اوکے اور باقی جو بجتا ہے آپ یہ والا ایریا انکلوڈن پنچ بھی ہے اس کے علاوہ یہ والا باقی جو ایریا بجتا ہے آپ کا یہ کس کس کے اندر آتا ہے اوپر گریٹر ہمالیاز اور نیچے پیر بنجار رینج تو یہ بیچ میں آتی ہے آپ کی کشمیر ویلی تو یہ مل کر آپ کا کیا بن جائے گا جموین کشمیر یونین ٹیریٹری اوکے اب لڈاک کو ہم نے دیکھا لڈاک بنی ہے کس کے اندر انڈر سیکشن تھرڈ کے اندر جموین کشمیر بنایا گیا ہے انڈر سیکشن فور کے اندر اوکے تو اس کے اندر سبھی ڈسٹک ہیں جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے دو کو چھوڑ کر لڈاک اور کرکل کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ڈسٹک سے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈسٹک اس کے اندر آ جائیں گے اوکے اور یہ کس کے اندر کہا گیا ہے یہ سیکشن فور کے اندر کہا گیا ہے اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے سیکشن فور کے اندر کہا جاتا ہے کہ گورنر جو ہوگا گورنر کی جگہ آپ کے ہاں پر کون بیٹھے گا لیفٹنیٹ گورنر بیٹھے گا جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ کے دوبارہ انڈر آرٹیکل 239A اوکے 239A آرٹیکل جو ہی یہ کافی زیادہ امپورڈنٹ آرٹیکل ہے یہ بلکل بیسکلی پوروڈیچری موڈل ہے جس طرح سے پوروڈوچری میں کیا ہوتا ہے وہاں پر legislative assembly بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ پر ایک لیفٹنیٹ گورنر بھی ہوتا ہے لیکن ایسا لڈاک کے اندر نہیں ہے یہ جموین کشمیر کے اندر ہے پوروڈوچری کے اندر ہے اور اب جموین کشمیر کے اندر ہے تو گورنر جو ہے گورنر کی جگہ یہاں پر کون ہے لیفٹنیٹ گورنر ہوگا جس کو پریزیڈنٹ پوائنٹ کرے گا کون سی پاور لگا کر آرٹیکل 239A کے اندر جو پریزیڈنٹ کو پاور دی جاتی ہے ٹوٹل بات کریں تو چار سٹے ہوں گی جموین کشمیر کے پاس راجی صبح کے لیے اور ٹوٹل پانچ سٹے ہوں گی لوگ صبح کے اندر جموین کشمیر کے پاس تو ایک منٹ یہ رہا آپ کو یاد چار سٹے راجی صبح کے پاس اور پانچ سٹے لوگ صبح کے اندر جموین کشمیر کے پاس لاداک میں ہم نے دیکھا تھا راجی صبح میں کچھ بھی نہیں ہے لوگ صبح میں ایک ہے لیکن جموین کشمیر کے پاس لوگ صبح کے لیے پانچ سٹے ہیں اور راجی صبح کے لیے ایک سٹے ہیں اوکی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو میں نے آگے لکھا اس کا مطلب کیا ہے یہ اب خود پڑھ لینا سیکشن نائن سب کلاؤز اوکی اس طرح سے یہ تو جیسے میں نے کہا 239A بھدوچری موڈل جموین کشمیر میں اپلائی ہوگا یہ لکھا ہے سیکشن 13 کے اندر اوکی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد سیکشن 141 کیا بتاتی ہے کہ لیفٹ نٹ گورنر جو ہوگا وہ ایڈمیسٹر کرے گا جموین کشمیر کو انڈر آرٹیکل 239A اس کے بعد جموین کشمیر جو ہوگی اس کے پاس جموین کشمیر میں کیا ہوگا جموین کشمیر کے پاس لیجسلیٹو اسیمبلی ہوگی لیجسلیٹو کونسل نہیں ہوگی پہلے کیا ہوتا تھا جموین کشمیر کے اندر ایک اپر ہوس ہوتا تھا ایک لور ہوس ہوتا تھا بائی کیمرالیزم تھا یہاں پر لیکن اب یہاں پر یونی کیمرالیزم اپر ہوس یعنی آپ کا کیا ہوتا تھا لیجسلیٹو کونسل بھی ہوتی تھی لور ہوس یعنی آپ کی لیجسلیٹو اسیمبلی بھی ہوتی تھی جس طرح سے یو پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی وہ ساری سٹیٹز میں ہیں اسی طرح سے جموین کشمیر میں بھی تھا لیکن اب یہاں پر یہ اپر ہوس یعنی جو کونسل آف سٹیٹ ہے یہ نہیں ہوگی صرف لور ہوس ہوگا یہاں پر یعنی یونی کیمرالیزم آ گیا ہے یہاں پر تو یہاں پر صرف کیا ہوگا لیجسلیٹو اسیمبلی ہوگی لیجسلیٹو کونسل نہیں ہوگی اب جو لیجسلیٹو اسیمبلی ہے اس کے پاس ٹوٹل کتنی سٹے ہوگی تو ٹوٹل سٹے ہوگی وان ہنڈرڈ سیون اوکے تو ڈی لیمیٹیشن کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اوکے رکھتی ہیں آٹریڈی ریزرویشن رہے گی ایسیز اور ایسیٹی کے پاس اوکے تو وہ بھی ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے کتنی بتائی ہے کیا وہ میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا جب میں ڈی لیمیٹیشن کے اوپر لوں گا پھلال کے لیے یہ ایکٹ پڑھا رہا ہوں آپ دیکھو اس ایکٹ میں کیا کیا لیکا ہے ویسے آپ نے دیکھنا ہے تو دو ٹو ومنز کو جو ہے نومینیٹ کیا جائے گا لیمیٹنیٹ گورنر کے دوبارہ لیجسلیٹیو اسیمبلی کے لیے ٹینیور کتنا ہوگا پانچ سال کا ہوگا پہلے یہاں پر ٹینیور کتنا ہوتا تھا چھے سال کا ہوگا اب ٹینیور ہوگا پانچ سال کا اب ملے کی ایج رکھنا یاد امپورٹنٹ ہے تو ملے کی ایج منیوم کتنی ہونی چاہیے ٹوینٹی فور ہونی چاہیے ٹوینٹی فائو اس طرح سے ہونی چاہیے تو اوت جو ہے جو ایم ایل ای بن کر آ گیا الیکشن ہوا وہ ایم ایل ای بنا اب اس کو اوت دینی ہے تو اوت کس کے سامنے دے گا لیج یہ لیٹنیٹ گورنر کے سامنے دے گا اوکے تو ٹوٹل کونسل آف منیشٹر میں کتنے میمبر ہوں گے ٹین پرسن آف دی ٹوٹل سٹرنٹ آف لیجسلیٹو اسیمبلی اب کونسل آف منیشٹر کا مطلب کیا ہے یہ تو ویسے پولیٹی کا پارٹ ہے مانوے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جب میں کشمیر کی ٹھیک ہے اسے میجورٹی آگئی اب میجورٹی آگئی وہ اپنا لیڈر کو لے جائیں گے لیٹنیٹ گورنر کے پاس کہیں گے سر یہ ہمارا لیڈر ہے اسے آپ سی ایم بنا دو اوکے وہ سی ایم بن گیا پھر کچھ دن کے بعد وہ چلا جائے گا پھر سے لیٹنیٹ گورنر کے پاس کہے گا ہاں میں سی ایم ہوں تو یہ میرے کچھ منیشٹر ہیں جو ایمپورٹن منیشٹر رہیں گے میرے آس پاس یہ ایڈیوکیشن منیشٹر رہے گا یہ کچھ اور رہے گا یہ ہیلتھ منیشٹر رہے گا اس طرح سے اوکے تو وہ آئے گی اس کی کونسل آف منیشٹر اوکے جس کے اندر ایمپورٹن منیشٹر ہوں گے تو وہ کتنے ہوں گے ٹوٹل ٹین پرسن آپ نے ٹوٹل سٹ رہے تھے انکلیوڈنگ اس کے اندر سی ایم بھی ہوگا آئی بات سمجھ تو امید کرتا ہوں یہاں تک کی کہانی آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی اوکے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے بتایا ہے کہ جو سٹیٹ اسمبلی بسیکل یونین ٹیڈٹری اب ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جو اسمبلی ہے تو وہ لیجسلیٹیو اسمبلی جو یہاں کی ہے یونین ٹیڈٹری کی وہ کیا کرے گی جتنے بھی سٹیٹ لسٹ کے اندر آپ کے سبجکٹ ہے ان سب کے پر لا بنا سکتی ہے دو کو چھوڑ کر پبلک آرڈر اینڈ پولیس تو پبلک آرڈر اینڈ پولیس کو چھوڑ کر باقی ہر ایک پر بنا سکتی ہے اور کانکرنٹ لسٹ کے پر بھی بنا سکتی ہے ہائی کورٹ جو جمعہ اینڈ کشمیر کا ہوگا وہ کومن ہائی کورٹ رہے گا دونوں یونین ٹیٹریز کے لیے لداخ کے لیے بھی جمعہ اینڈ کشمیر کے لیے بھی اب جو رنبیر پینال کوڈ ہوتا تھا اس کی جگہ کے آئے گا IPC 1860 جو انڈیا کے اندر ہے اوورال ٹھیک ہے تو جمعہ اینڈ کشمیر سی پی سی جو ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا سینٹرل سی پی سی سے اس کے بعد ایکسٹینشن لیجسلیٹو اسمبلی کی جو مانلو نیشنل جو چیف منیشٹر ہوگا اس کو کون اپوائنٹ کرے گا لیفٹنینڈ گورنر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد لیفٹنینڈ گورنر کے پاس پاور ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ اس کو ایڈوکیٹ جرنل جمعہ اینڈ کشمیر کو اس کے بعد سینٹرل آرٹی آئی ایکٹ 2005 وہ یہاں پر اب اپلائی ہوگا جبکہ پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا جی اینڈ کی آٹی آئی ایک 2007 2009 ہوتا تھا ٹھیک ہے تو کل ہم اگلے لیکچر میں ہم پارٹس کو پڑھیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا آئیڈیا لیا جمعہ اینڈ کشمیر کی جو یونین ٹیٹری ہے اور لڈاک کی جو یونین ٹیٹری اس کے اندر کیا چینجز آئے کس طرح کے چینجز آئے تو امید کرتا ہوں آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اس طرح سے ایک اور لیکچر اس کے پر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پر اچھے سے ایم سی کیوز کریں گے اوکے تو امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا تھینکیو سو مچ ببائی ٹیک کیئر